الحمدللہ وکفام والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمصطفان اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربکا فحدیس صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہا اللہ امنوا صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیمہ محبت کے ساتھ درود و سلام کا نظران نہ پیش کریں صلات و سلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ و علیہ لکھا و اصحابکا یا سیدیا نبی اللہ صلات و سلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ لکھا و اصحابکا یا سیدیا خاتم النبی اللہ رب العزت کے فضل و کرم حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالہ ان کے صدقے سے اور مزرگان دین کے قدموں کی بساطت سے خاص طور پر پیر علامہ محمد افضل قادرین الشاہی نواراللہ مارکدہو ان کی بساطت سے آج ہم ایک منفرد ٹائٹل کی محفل جس کو جشنِ ابو طالب کا نام دیا گیا اس میں حاضر ہے اور یہ وہ نام ہے کہ جو نام لیتے ہی جسم کے اندر جو خون ہے وہ جوش مارنا شروع ہو جاتا ہے یہ وہ نام ہے کبلہ کاری صاحب نے خوبصورت انداز میں تلاوتِ قرآنِ مجید کی سٹیج کی زینت احباب بیٹھے ہوئے سنا خانہ نمی مصطفیہ نقیبِ محفل اور آپ سامین اگر طبیعت اجازت دیتی ہے میں مجھے سٹیج سیکٹری کے فرائض سر انجام دینے کے لئے بلایا گیا ہے لیکن میں کبھی بھی کوشش یہ کرتا ہوں کہ بار بار آپ کو زیمت نہ دوں بار بار کہو نہ کہ آپ سبحان اللہ کہیں تو اگر طبیعت اجازت دیتی ہے اگر رواج ہے تو آپ ذرا ایک مرتبہ میرے کہنے پہ سبحان اللہ کی صدا بلند کریں آپ کے ذوق کا پتہ چل جائے میں نے ذرا منفرد انداز میں پڑنا ہے شانے ابو طالب بھی مجھے حکم ہے کہ میں وہی آپ کو اشار کی صورت میں کیونکہ ویسے تو سانی سرکار مخدوم پیر سانی سرکار صاحب جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں وہی لا چکے ہیں تشریف لا چکے ہیں تو وہی بیان کریں گے لیکن اشار کی صورت میں ذرا کم لوگوں نے بیان کی ہے تو مجھے یہ اعزاز حصل ہے اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ آپ نے شانے ابو طالب بھی بیان کرنی ہے تو میں حمد سے شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کی حمد سے اے آلم نجوم و جواہر کے کردگار پنہا ہے کائنات کے ذوق نمع میں تو اے آلم نجوم و جواہر کے کردگار پنہا ہے کائنات کے ذوق نمع میں تو تیرے وجود کی ہے گواہی چمن چمن ظاہر کہاں کہاں نہ ہوا رنگو بو میں تو میری صدا میں ہے تیری چاہت کے دائرے میری صدا میں ہیں تیری چاہت کے دائرے آباد ہے صدا میرے سوزے گلو میں تو اور اکثر یہ سوچتا ہوں کہ موچے نفس کے ساتھ شہرق میں گونجتا ہے لہو یا لہو میں تو اور اکثر یہ سوچتا ہوں کہ موچے نفس کے ساتھ شہرق میں گونجتا ہے لہو یا لہو میں تو اور اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار مجھ کو بھی گرہ شام و سہر کھولنا سکھا پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں میزان خس میں مجھ کو گوھر تولنا سکھا اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف کے ان ذائقوں میں خواب کے شفا گولنا سکھا دل کب سے مبتلا ہے عذاب سکوت میں تو رب نت کو لب ہے مجھے بولنا سکھا دل کب سے مبتلا ہے عذاب سکوت میں تو رب نت کو لب ہے مجھے بولنا سکھا تاکہ اتنا تو کہہ سکوں نہ کہ اے رب جہاں اے پانج تن پاک کے خالق اس قوم کا دامن غم شبیر سے بر دے کم سن کو ملے ولولائے اونو محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے بچوں کو عطا ہو علی اصگر کا تبسم بھوڑوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے جس در کے بکاری ہیں فرشتے بھی بشر بھی آوارہ منزل ہوں مجھے بھی وہی در دے اللہ کی بارگاہ میں ہم دو صلاح ہم دو صلاح پیش کی سرکار کی نات کے صرف دو اشعار تاکہ وہ ترتیب جو ہے وہ برقرار رہے الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے میں نے ایک ہی شاعر بھئی چنا ہوا ہے میں نے کسی دوسرے شاعر کی طرف آج جانا ہی نہیں اور میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے آج صرف ایک شاعر وہ چنا ہوا ہے جس کو ہم محسن نکوی کہتے ہیں محسن نکوی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے اہل تشیر تھا میں نے اپنا قیدہ لینا ہے اس کا اپنا قیدہ ہوگا لیکن میں نے اپنا جو ہے وہ مقصد جس مقصد کے لیے مجھے بلایا گیا ہے میں تو وہی بیان کروں گا انشاءاللہ اللہ عزیز الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے سورج کو ابرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے ذر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے سرکار کی بارگا میں ناد کا نظرانہ پیش کیا دو سناخانان مصطفی بڑا ہی خوبصورت پڑھنے والے سوز و گداز بری آواز میری مراجناب شوقت خیال صاحب بڑی محبت کرنے والے اور بس سرور آ جاتا ہے سن کر اور ہمارے گجرم والا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر جو بہت بڑے بڑے نام ہیں انہوں نے اپنے اکس بھی یہاں پر چھوڑے ہوئے ہیں اکس احمد علی حاکم صاحب میری مراجناب محمد آزاد وقت صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں یہ دو سناخانان مصطفی ہیں اور دو ہی حاضری جو ہے مختصر وقت کے اندر وہ دو حاضری آئیں اگر کہتے ہیں تو میں شروع کر دوں سانی زہرہ سے سانی زہرہ سعیدہ زینب سلام اللہ علیہ ان کے کلام سے جو ہے میں میں اپنی اگلی حاضری کا آغاز کرنے لگا ہوں شہر لکھتا ہے کہ اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب ایمان کا سلجا ہوا آئین ہے زینب حیدر کے خدوخال کی تسکین ہے زینب شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب یہ گلشنِ اسمت کی یہ گلشنِ اسمت کی یہ گلشنِ زہرہ کی وہ معصوم کلی ہے یہ گلشنِ زہرہ کی وہ معصوم کلی ہے تطہیر میں زہرہ ہے تو تیور میں علی ہے تطہیر میں زہرہ ہے تو تیور میں علی ہے اور آئی خیال بھئی آئی جو رخے آن پہ آئی جو رخے دی پہ کبھی آنچ ذرا سی پل برک و نبوت جو ہوئی عدل کی پیاسی چھائی ہے کچھ تڑپی ہے کچھ اس طرح محمد کی نباسی اسلام کا سرمایہ انفاس بنی ہے زینب کبھی حیدر کبھی عباس بنی ہے باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی بائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی تاریخ کی آنکھوں میں حیاء گولنے والی اور وہ فاتح خیبر کی طرح بولنے والی تاریخ کی آنکھوں میں حیاء گولنے والی وہ فاتح خیبر کی طرح بولنے والی اے فاطمہ زہرہ آزاد بھائی ان سے بڑے مسرے نہیں ہوں گے اے فاطمہ زہرہ تیری تقدیر بھلی ہے اے فاطمہ زہرہ تیری تقدیر بھلی ہے بیٹے جو محمد ہیں تو بیٹی بھی علی ہے بیٹے جو محمد ہیں تو بیٹی بھی علی ہے اباد ہے امت کا ہر ایک گرد تیرا صدقہ آباد ہے امت کا ہر ایک گھر تیرا صدقہ شاہوں سے گلی تیرے گداغر تیرا صدقہ بہنوں کے سلامت ہے برادر تیرا صدقہ ماں کے سروں پر بھی ہے چادر تیرا صدقہ اس واسطے بگڑی ہوئی تقدیر بنی ہے اسلام کے سر پر تیری چادر جتنی ہے اس واسطے بگڑی ہوئی تقدیر بنی ہے اسلام کے سر پر تیری چادر جتنی ہے صدقہ خان مصطقہ محمد عزاد بخص صاحب سے ملتمیزوں تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں حضور مکرم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظران اعقیدت پیش کریں آپ حضرات نعرے کا جواب دیجئے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری علماء حیدر